موسیقی موسیقی بہزر سامین یہ آپ کا محبوب ادارہ مدرسہ ہدایت الاسلام جو ابھی آپ نے دیکھا کہ اس بچے اور بچیوں کی کامیابی موسیقی یقین جانیے کہ ہم اس لحاظ سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ہماری بچیاں بکریاں چراتی ہوئی نظر آتی ہے اس عمر میں لیکن اس ادارے کی برکت ہے ایسا تزا کی محنت ہے کہ ماشاءاللہ بچیوں نے نات رسول کو اس انداز میں پیش کیا اور قرآن کریم کو بھی اچھے لہجے میں پڑھنے کی کوشش کی اس کے لیے کسی شاعر دوست نے بڑے سلیقے سے کہا تھا کہ ترقی چاہتے ہو تو پڑھاؤ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا غریب اچھا ہے دولت مند جاہیت تو میرے دوستو بغیر ایڈوکیشن کے بغیر تعلیم کے آپ ترقی نہیں کر سکتے ہیں آپ سماز میں اچھی طرح سے زندہ نہیں رہ سکتے ہیں بلکہ اہد یہ کرے کہ ہفتے میں اگر تین دن مرغ مسلم آپ کے گھر آ رہا ہے تو کوشش یہ کیجئے کہ ایک دن لائے اور باقی پیسے کٹ کے ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں بغیر تعلیم کے آپ واشمن نہیں بن سکتے آپ زمانہ ختم ہو گیا کہ ذریع اور بیگ میں کام چلا لیتے تھے آپ جب تک آپ کے پاس ڈگریہ نہیں ہے پڑھنے کا سلیقہ نہیں ہے گفتگو کرنے کا انداز نہیں ہے رہنے سہنے کی تربیہ ٹھیک نہیں ہے تو میرے دوستو آپ اچھی سے اچھی جگہ پہ نہ کر دیے جائیں گے اس لیے ہمیں اپنے مدرسے کو مضبوط کرنا ہوگا خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یہ مکتب کی شکل میں ہو اصل جو زندگی ہوا کرتی ہے بچوں کی جو سوارتی ہے میرے دوستو یہ چھوٹے مٹے مکتب ہے یہ مدرسے بڑے ادارے کا کوئی بڑا رول نہیں ہوتا ہے بچے کامیاب ہو کے جاتے ہیں وہاں سے صرف ڈگریہ لے کے چلے آتے ہیں ورنہ میرے دوستو اصل تعلیم جو ہے علیف سے لے کر یا تک جو پڑھاتے حروف تہجی ہے اس استاد سے پوچھئے جا کے کہ کتنی محنتیں لگتی ہیں ایک بچے کو علیف اور با اور حاق یاد آئے گی ہے کی نہیں تو یہ میرے دوستو تمام چیزیں یہاں پہ ہیں پرزنٹ ہمارے مکھیا ماشاءاللہ جنہوں نے فتح نسرت اور ماشاءاللہ نہ جانے کتنے کے درمیان انہوں نے بھی اپنا ماشاءاللہ کامیابی کا وہ چھنڈا لہڑایا اور ماشاءاللہ ہماری مکھیا جی ابھی موجود ہیں ان کے ہاتھوں اس بچوں میں سب سے اول نمبر لانے والے لڑکے حافظ ہدایت اللہ ابن حافظ کلیم اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات مکھیا جی کے ہاتھوں مکھیا جی ماشاءاللہ یہ مکھیا جی کے ہاتھوں آ جائیں حافظ ہدایت اللہ چلیے دوم حافظ محمد احسان ابن ریاض احمد کہاں ہے وہ بھئی بھائی استاد کہاں ہے بھائی استاد اپنا ایک ٹپ رکھے بچے کو بھائی یہ سب ہاں سوم محمد ارشاد بن عبدالشکور صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اسطازہ بھی ہیں مولانا آپ بھی آ جائیں آپ بھی آ جائیں اور عارب بھائی آپ بھی آ جائیں یہ تمام لوگوں کو ہاتھ تو آ جائیں چونکہ میڈیا ایک چینل بہت بڑا چینل میرے نگاہوں کے سامنے ہے مشاعرہ میڈیا مجیب خان اریس البلاد یعنی مہاراشترہ سے آئے ہیں کئی ملین ان کے سبسکرائبر ہیں یہ سمجھے پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہاں اس طرح سے دینے کی کوشش کریں یہ سوم محمد ارشاد بن عبدالشکور ادھر آئے ہاری پہ اب اول پوزیشن یاسمین لڑکیوں میں درجہ دینیات دوم دوم علیف اول یاسمین پروین بنت محمد نوشات اجا بچھا ماشاءاللہ دوم زینت پروین بنت لال محمد اچھا زینب پروین بنت لال محمد سوم شبینہ سبیہ اچھا شبینہ خاتون بنت عتق الرحمن درجہ دینیات اول علیف اول سابرہ بنت محمد اکبر شاہ مبشرہ بنت محمد نوشات دوم اور سوم افیفہ بنت محمد زاکر شاہ ہاں پکڑا ہاں چلیے ماشاءاللہ اول سابرہ بنت محمد اکبر شاہ ہاں اور دوم مبشرہ بنت محمد نوشات کیا بات ہے سب سے چھوٹی بچی ماشاءاللہ سوم افیفہ بنت محمد زاکر شاہ جا ماشاءاللہ تمام آسطزہ اور مکھیا جی اور بڑے بھائی آلی جناب میرے اچھے دوست آلیب بھائی ان تمام لوگوں کا شکریہ ان لوگوں کے ہاتھوں ہاں آئی 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 مولانا آئیے آسطزہ بھی کھڑے ہو جائے ایک ساتھ یہ ہمیشہ کے لیے تھوڑا ہو جائے گا آئیے 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 ماشاءاللہ ان کی طرف سے ماشاءاللہ انعامات تمام بچیوں کو بچوں کو دیا گیا ہے اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے ہاں احسان بابو آگئے ہیں دیجئے دلگ ہے اول والا احسان دوم احسان ابن ریاض احمد ہاں آئیے جمیل بھائی ٹھیک سا شوٹ کیجئے اور اول پوزیشن حافظ ہدایت اللہ اگر آ گئے ہوں تو وہ بھی آ دیا آ گئے آ گئے ہاں نہیں آ گئے ہاں یہ ہے بچہ بہت دوڑ کے آ رہا ہے مہاشہ چلی 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 چلی